جو پیرنٹنگ ٹائپس ہیں چار طریقے کے ماں باپ ہوتے ہیں اسی وجہ سے ایٹیچود بچوں کا فارم ہو جاتا ہے بیہیوی ایڈر ایک ہے ایتھاریٹیرین جن کے پاس کنٹرول ماں باپ سب کرتے ہیں دوسرا ہے ایتھاریٹیو تیسرا ہے پرمیسیو اور چوتھا ہے ان انوالڈ پیرنٹس ایتھاریٹیرین جو ہیں یہ سب کچھ چاہتا ہے کہ ڈسیپل میں رہو میں جو بول رہا ہوں وہی آپ کو کرنا ہے اس سے کیا ہوگا اس کا اثرات یہ ہوں گے کہ بچہ کٹ کے رہ جائے گا ماں باپ سے وہ ہمیشہ جوٹ بول سکتا ہے وہ کیونکہ پنیشمنٹ سے بچنے کے لیے ہم کہتے ہیں ہم نے بولا ہے آپ کو یہ کرنا ہے دوسرا ہے ایتھاریٹیو ایتھاریٹیو میں کیا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں ڈیموکریٹک پیرنٹس یہ بچے کو بھی سنتے ہیں اس کو بھی موقع دے دیتے ہیں یہ بیسٹ ہے یہ بچے کو انوالڈ کرتے ہیں ہر کام میں ان کو کہتے ہیں اچھا آپ اگر یہ ایسا کرو گے ان کے ساتھ اور ان کا ویو پوائنٹ بھی لے لیتے ہیں بچے ہوتے ہیں یہ اویڈینٹ بھی ہوتے ہیں گول سیٹرز بھی ہوتے ہیں گول سیٹنگ کرتے ہیں اور ہر چیز میں یہ ریسپونسبل بھی بنتے ہیں پھر آتے ہیں پرمیسیو پرمیسیو ہو گئے وہ والے پیرنٹس جو کہتے ہیں بچوں کے لیے یہ سب کچھ بچہ ہی سب کچھ ہے بڑا ہو کہ وہ سوسائیٹی میں لہنے کے لائق نہیں رہے گا کیونکہ اس نے جو کیا بچ پر میں ہم نے اس کے گلتیوں کو نظر انداز کیا ہے ان انوالڈ ہو گئے وہ پیرنٹس بچوں کے لیے ٹائم ہی نہیں ہے وہ ہر جگہ جاتے ہیں ہم اپنے کاموں میں لگے رہتے ہیں تو ان کے پاس بہت کم یہ ان کا سیلف اسٹیم بچوں کا بہت لو ہو جاتا ہے یہ بچے ریلیشنشیو پر بلیو ہی نہیں کرتے ہیں بڑے ہو کہ ان کے پاس سوسائیٹیل ٹینڈنسیز ایسے بچوں میں پیدا ہو جاتی ہیں پیرنٹس کے ساتھ کاؤنسلنگ ماسٹر